بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر کی بیٹ اور میں ہوں اسلامی دراجہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ آج جو ہمارے امیمان ہیں امیارہ چارخ کنڈیڈیٹ ہیں پور این اے فورٹی سکس اسلام آغاد سے اور دوسرے جو ہمارے امیمان ہیں سابق ایمیسٹر ہیں مشتاقلی اشاء صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ میم آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورت الحال کے حوالے سے اور خاص کر کے بھارتی رکمت کیوں ہے اپنیشن لیٹوں اور جو ساپ ہی ہیں ان کی جاسوسی میں ملویس ہیں یہ رپورٹ ہے ایم این ایسٹی انڈرنیشنل کی اور واشنگٹن پوسٹ کی مشتر کا یہ رپورٹ ہے دوسری طریقہ آپ کو ادایا جائے کہ جس طرح الیکشن دوہزار چوبیس ہونے جارے گئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی تو وہاں پہ جو وہاں کی جو تحریکیں ہیں جس طرح کی الیکشن کمیشن میں شمولیت اکتیار کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے دن بہ دن مزید مشکلات کھڑی کی جارہی ہیں پابنیاں لگائے جارہی ہیں مشتر قلی شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پابنیاں انڈین حکومت تخاص کر کے موڈی کی جو ہندو دوا کی حکومت ہے وہ کاروائیاں کر رہی ہے تو اس پر دنیا کیوں نہیں ایکشن لے رہی یہاں جاں ہوں یہاں 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 ہوں کہ ہندوستان میں 750 ایک پڑک بہتر جو ایک تو ممالک میں تاہم کرنے کی 550 ان کے جوہین میں اسے پڑک وہ یہ دولیبییی میسج کو کیسے کرنے کے لیے بہترین سپر زیادہ اور کسی جن کیا سپین کلاقی کی اور یہ رسولیوں کی جن کو لیتی باغ نے پلیج کیتے کینہ کسی دنیاں پرانا ہے کہ انسان کیا کرا رہا ہے دیکھنے سپین کلیجرہ جاتی کیس طرح سے دین یاقاص پایدتی کی جو سر جو سر بھاردی سپریم کورٹ با رہا ہے سر بھاردی سپریم کورٹ نے جو اگدامات اٹھائیں اس حوال سے سپریم کورٹ نے جو ہے سپریم کورٹ تو دیکھیں وہ بھی ایک ستواہ کی ایڈیالاکی سکھوٹ بلکل بلکل بھاردی سپریم کورٹ بھاردی سپریم کورٹ موسیقی موسیقی ایک ٹیکنیکل پائنٹیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتواں میں متحدہ کی ہوتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ موسیقی بلکل بلکل جی بلکل آپ کا پائنٹ آگیاں امانا شارک صاحبہ میں آپ کی جانی بڑھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا ایک تو بہت بڑی جمہوریت کا راہ علاقہ جاتا ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے دوسری جانی دوہزار چوبیس کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جمہور کشمیر مسلم لیگ جو ہے اسے غیر کاملی تنظیم قرار دے دیا گیا ہے اس حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ کون سی وہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز بحال نہیں کی جاتی جو ہی کوئی ٹارگیٹڈ کوئی آپریشن کرتے ہیں تو اس دوران سالی انٹرنیٹ سروس بھن کر دیتے ہیں کہ دنیا وہ کاروائی نہ دیکھ سکے تو اس حوالے سے کیا انپریشن جاتا ہے واقعی نہیں یہ کچھ جمہوریت ہے وہاں پہ جی بالکل ابھی جیسے مشتاقلی صاحب نے فرمایا بھارت کی ڈیموکرسی پوری دنیا کے سامنے ایاں ہو چکی ہے وہ بالکل اپنے ہر اس میں دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں ڈیموکرسی کا را گلاپنا اور ڈیموکرسی کے اوپر عمل کرنا بہت فرق ہوتا ہے یہ سٹیٹ یہ کنٹری موڈی کی صدارت میں موڈی کی انڈر جس طرح سے وہ لوگ کر رہے ہیں وائلیشن ہر طرح سے کشمیر میں بھی اور بھارتی مسلمانوں کے ساتھ بھی کنڈیم نیبل ہے ہر لحاظ سے کنڈیم نیبل ہے اور دنیا کی مجرمانہ خاموشی اس کے اوپر بالکل قابل قبول نہیں ہے میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کے معاملات حاصل کر کے را کروا رکھی ہے پوری دنیا میں جو دہشت گردی کروا رکھی گئے کنیڈا کے اندر آپ دیکھیں امریکہ کے اندر دیکھیں سکھو کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو خالستان تحریک ہے وہ پیک پر ہے دوسری طریقہ بگر بات کی جائے انسانی سمگنگ کیا شعبہ جو ہے وہ فرانس نے دو سو اٹھتر مسافر واپس بھارت بھیج دیئے ہیں ایک تیارہ جس میں تین سو سے تین سو کے قریب جو لوگ سفار تھے اور وہ فرانس میں روکا گیا کہ یہ انسانی سمگنگ کا شعبہ قرار دے کر دو سو اٹھتر لوگ انہوں نے واپس لے جائے ہیں تو کیا کہیں گے کہ یہ پوری دنیا میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں راکی ایجنٹ راکی ایجنٹ جو کر رہے ہیں وہ سوئی شئر پہلے ہم پر کر رہے ہیں پاکستان کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے پاکستان نے کر رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں یہ تو اب باکستان بنا رہے ہیں اور یہ ہے تو پاکستان نے ہی کنیدا میں کہا کنیدا کے وزیری اغزر میں آ کے جی چوئنٹی کرسپٹ میں آ کے موڈی کو شیدہ دیگہ بولا جی بلکل آپ لوگوں نے یہ ست کو مارا ہے دوڈوک اس کو پاکستان ابھی چوری ہوئی نہیں ہے اس کو پہلے ایک برکانے میں ہوا تھا آپ کو شاید یاد ہوگا جی اس کو پاکستان ابھی یہ کنیدا کا ابھی مسئلہ کی نہ ہوا ہی ہے تو امریکہ میں تیرے اپنید جو اچھپوٹ بھی ہے تو اب یہ ظاہر کرتا ہے آرکت کی نشاوٹی جو بھارت جنسی آپ بھارتی ہے جو کہ وہ خورت کر رہی ہے اور دنسلتی سے کپی رہتے تھے اور یہ بھی کوئی اپنی لیکشن کے دین کرنی ہے کہ پھارت کرنی ہے اس نے موڈ جیتنے کے لیے ساتھے اندھوں کا موڈ پھارتی اس کے سب سے بڑا نسپان جو ہوگا اور先 بیرین پھارتی کافی ہے موڈ پھاری ہے کہ جو صرف pavement آپ کا کا پکی زیرون camار دار ہے پھارت contrastی اور پھارت 저희가 کامل پھارت عدو سوال جو پھارت جوít رو پھارت سوال لان چلنے ایڈیا کی اپنی جو کیوں کی اور یہی خوک ہی ہو رہی ہے یہ نہیں ایک خریدیا اس پر بس بھوتا ہوں گا نوڈ آؤٹ بری دنیا میں جو مشکلات ہیں وہ بھارت کے لیے بڑھ رہی ہیں میں میڈم آپ کی جانی پڑھوں گا اور آپ سے میڈلی اس جو کرایسیز ہے فلسطین کے اندر اتخاص کر کے اکیس ہزار سے زائد جو شہادتیں ہو چکی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ بچوں کی ہے اور ساتھ فلسطین کی تعداد بھی بتائی جا رہی ہے یہ سیم ایسا ہی ایشو ہے کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کا کیونکہ سولٹیشن ریجن میں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جب تک یہاں پہ امن نہیں ہوگا وار کسی سیچوئیشن رہتی ہے اور مشکلات مزید بڑھتی ہیں ایسے ہی وہ فلسطین کا ایشو تھا جہاں سے ان مظلوم نحت فلسطینیوں پر ظلم ستم اسرائیل کی جانب سے جاری اتصاری تھا انہی لوگوں نے آواز اٹھائی اور آج یہ حماس کے لوگ کسی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں اور جو اسرائیلی ہیں ان کے ساتھ وہ جنگ کسی کیفیت میں ہیں اور بلی سیچوئیشن ہے وہاں پہ تو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گی دنیا کو خاص کر کے کہ سوپ دیشن ریجن میں کیسے امن آیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر یہی چیزیں چلتی رہیں تو اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ بھی ایسی ہی کل کوئی وار کسی سیچوئیشن نہ بن جائے جی بالکل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس سینچری کا سب سے بڑا ڈیلیمہ ہے اسرائیل ہماس وار نے اس دنیا کو اس ایج پہ لاکے کھڑا کر دیا کہ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورلڈ وارڈ 3 کی طرف بھی جا سکتا ہے خدا نہ خاصتہ اور بہت سارے یورپین کنٹریز اس میں انوالو ہو رہے ہیں وائل ایڈنگ اسرائیل تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر جنگ کا حل ٹیبل ٹاک کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا ایک پرامن اور ایک متفقہ قسم کا حل نکالا جائے کیونکہ انسانی جانوں کا زیاد کسی صورت قابلے قبول نہیں ہے ورلڈ وائیڈ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسرائیل ہماس وار کے اس کے اس میں اور اسی طرح ہمیں اسی فورم پہ ہی کشمیر کا ایشو بھی ریس کرنا چاہیے ہیومن رائیس وارلیشن بیسائیڈز آف بھارت انڈیا is really really condemnable not acceptable at any cost تو یو این کو اپنی مجرمانہ خاموشی ختم کرنی چاہیے سیز فائر کرانا چاہیے اسرائیل ہماس کے وار کے لیے بھی اور انڈیا ان کے اوپر بھی ریسٹرکشنز لگنی چاہیے کہ وہ کشمیر میں اور باقی نیشن جتنے بھی ہیں ادر دن ہندوز ان کے لیے بھی ان کے اقلیتوں کے حقوق ان کو ملنے چاہیے انڈیا ڈیموکرسی is badly failed اور پوری دنیا میں جھگہ سائی کا باعث بن رہی ہے میں سر مشتاقلی شاہ صاحب آپ کی جانب پڑھوں گا اور آپ سے ایک اشارت سا کوششن پوچھوں گا کیا کشمیری جو نوجوان ہیں جو مقبضہ کشمیر میں مالے جارے گئے ہیں عالمی عدالت کے انصاف میں یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں لیکن عالمی عدالت جانب سے پہلے جانب سے پہلے اس کو کانٹیکٹ میں نظمہ پڑھا جا کہ آدمی عدال میں جایا تو ہر دیکھتا ہے یا سکتا ہے کیونکہ کشمیری جو نوجوانی سرم تو یہ پریوٹول کتنا ہو سکتا ہے آگی حضامت ہی ایک واحد آئی ہے میرے نظر چون یہ ہے کہ کشمیری جو ہے دل کو سکھے پریدان سے نوٹر میں کھڑی گئے یہ کچھ پریشن ہے کھ کھڑیزیشن ہے یہ کوئی مکرہ ہے ہی ہے اس کو ہمارس سکتا پروپلوم ہی ڈانی میں när cuisine بہتเฉیست رویہ ہے یوکی نیزم ٹھوٹول لوگ کیا نیک souvenir میرے د원م آپ کھڑیز یایں یہ کھڑیزی انصّ Happiness کشمیری جوے نہیں کھڑیlastی ہے کھڑی کھڑس محارا جاں ہی solution ourselves اور کوئی لیٹر کی بھائیگی نہیں ہے نہ لیکن نہ کوئی بچی تلیر کشلی ہمیزہ مسلمان کے مسلمان مسلم مجورٹی سے دے گئے اور مسلمان کے اندر کرے کہ چوار ایک چوتے سیٹی میں سے جب وہ مہراج نے کشلی آتا اس کو یہ کشلی کی صرف کبھی بھی خطر نہیں ہو سکتی کہ نہ اس کا ہوں سے نہ کوئی اس کی تبرچن سے یہاں یہ دیکھیں لے کہ ہی آپ نے اماس کا سکت کیا اماس چاہے اسرائیلی زندگی کے نکھو بچی ریٹی اسی پڑک کی نکھو بچی ریٹی اور اس کی دنو یہ کی بھی بڑک کی ہے کہ اینی چو اٹھالی چنی سکتے 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 کے اکتر دیں ہے کہ اسرائیلی زندگی ہو کہ اثارے اراظ مالک اسرائیلی زندگی نے جائرے اسرائیلی کاؤس موکر دو چار اپنے میں جن کتم ہو جاتی تھی ایسے ایساییے موسیقی اگزیکلی 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 بلکل آپ نے وجہ کہا آپ تو جا صرف اس میں کوئی لا بحر و فانی عدالت ہوگی کیونکہ اگزیکلی 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 بلکل آپ نے وجہ کہا اگزیکلی 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 صحیح سر آپ کا پائنک آگیا ناظرین آپ کو ہوتا ہے کہ امارہ شاروخ اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہی ہیں اور پاکستان کے الیکشن بھی ہونے چاہ رہے ہیں آرٹ فبری کو تو اس سوال سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور رحمان ناظرین کو بھی بتائیں اگزیکلی ناظرین کے لوگ ہیں انہیں بھی اس سوال سے آپ اپنا ایجنڈا آپ کا کیا ہے کون سا ایجنڈا آپ کی اورگنیزیشن آگے لے کر چل رہی ہے اور کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی مضبوط وہاں سے آپ کے نیڈیٹ ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر آپ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں کون سے مسائل ہیں جن کو آپ گزاگر کریں گی اور جنہیں آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گی جی پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں اسلامباد کی ہی ریزیڈنس ہوں لیکن میرا تعلق ساؤت پنجاب حوالپور شہر سے ہے یہ رویل سیٹی سب کو پتا ہے کہ نوابوں کا شہر تو وہیں کی مائی برث ہے تو یہ جو مومنٹ تھی سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی دو سار پہلے یہ ہماری پارٹی جو ہے الیکشن کمیشن سے ریجسٹر ہوئی ہے انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا آئی وزا سوشل ایکٹیویسٹ آلسو میں میری جوب بھی ہے اور میں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہوں ہیومن رائٹس کے اوپر میں نے کافی کام کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں میرا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے تو اس حوالے سے پھر میری پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ کیونکہ ہمارے بس سیب کے ایک تو یہ سرائکستان موومنٹ کی کسی قسم کی کوئی ریکنیشن نہیں تھی یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہر فیلڈ میں ایون یونیورسٹیز میں سٹوڈنس کی بہت بڑی تعداد ساؤت پنجاب سے ہے لیکن ان کو کسی قسم کی ریکنیشن کسی قسم کی ان کے رائٹس ہر لحاظ سے پامال کیے جاتے ہیں ابھی بہت قریبی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایرڈ یونیورسٹی کے سٹوڈنس ہم نے ان کے ساتھ اظہار ایک چہتی گیا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا وائلیشن کا سامنا کرنا پڑا ان کو اور یونیورسٹی کی انتظامی کی طرف سے بھی ان کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملی تھی تو یہ چیزیں اس وقت تھیں تو ساتھ ہی جب مجھے ہلکہ الارٹ کیا گیا این اے فورٹی سکس میں نے یہاں پہ نوٹس کیا ہے کہ خاص طور پر خواتین کے بہت ساری ایسی چیزیں ڈومیسٹک وائلنس کومن ان کی جتنی بھی پرابلم سے کوئی وائس ٹرینز کرنے کو تیرا نہیں بہت بڑی بڑی پارٹیز آئیں میرے اس ہلکے میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے میں نام سب بڑے لوگ تھے سب بڑے نام تھے ان سے پرامیسز کیے گئے ان کو خواب دکھائے گئے لیکن کسی نے ان کے خوابوں کو پورا نہیں کیا ان کی کچھی گلیاں ہیں ان کے وہی مسائل ہیں گیس پجلی پانی ان کے سکولز کا ان کا ہر چیز حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومت کچھ کر نہیں پا رہی ہے نہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف اگر ایک آپ کی سیٹ نکل جاتی ہے تو اس سے آپ لوگوں کے مسائل حل کر پائیں گی یا آپ کو کسی ایسی سٹرونگ پارٹی کے ساتھ جیسے پی ایم ایلن کہہ سکتے ہیں طریقہ انصاف کہہ سکتے ہیں پی بیلز پارٹی کہہ سکتے ہیں جب تک آپ ان کی کسی جماعت میں شامل نہیں ہوں گی تو کیسے یہ مسائل حل کر پائیں گی نہیں میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ میں مجھے کسی بڑی پارٹی کو جوائن کرنے کی ضرورت ہے میں انڈویجولی آئم سٹرونگ پرسن لیکن میرے اندر وہ صلاحیت وہ کیپیبلیٹی میری پارٹی نے دیکھی تو مجھے سیلیٹ کیا مجھے ٹکل دیا مجھے ایک پریس کانفرنس ہماری ہوئی تھی جس میں مجھے ٹکٹ اور ایک اور ڈیزگنیشن آلورٹ کیا گیا تھا سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی ویمن ونگز کی کیپیٹل میں اسلامباد میں میں پریزیڈنٹ ہوں تو مجھے چنا گیا ہے خاص طور پر اپنے ہلکے کے لوگوں کے لئے اور اپنے وسیع دو ذمہ داری ہیں بہت بڑی میرے اوپر اس وقت مجھے انہی پہ فوکس کرنا ہے مجھے انہی پہ کام کرنا ہے یہ جتنی بڑی پارٹیز ہیں جن کا آپ نے نام لیا میرے ہلکے میں ان لوگوں نے کوئی کسی قسم کی ڈیویلپمنٹ نہیں کرائی ہے کوئی امپروومنٹ نہیں کرائی ہے یہ آج تک اسی طرح سے اپنے محرومیوں کو لے کر ان کی طرف دیکھ رہے ہیں میں اپنے ہلکے کے لوگوں کو ایک بات کی یقین دہانی کراتی ہوں میرے گھر کے دروازے آپ سب لوگوں کے لئے کھلے ہیں کوئی بھی ایشو ہے کچھ بھی ہے نیشنل اسیمبلی میں یہ کسی بڑے فورم پہ آپ کے سبجک کو ریز کرنا میری سے مہداری آپ لوگوں کی اپنی بہن ہیں ہم آپ کے مسائل کو ہی اجاگر کرنے کے لئے اور انہی کے اوپر کام کرنے کے لئے اس فیلڈ میں میں آئی ہوں تو پولیٹیکس وزنٹ مائی کپ آف ٹی لیکن صرف اور صرف آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لئے آپ لوگوں کی مسائل کو حل کرنے کے لئے آپ کی بہن اس میدان میں آئی ہے تو میرا پورا پورا ساتھ دیجئے آپ لوگوں کے تمام مسائل کے حل کے لئے میں آپ کو پوری یقین دہانی کراتی ہے ناظرین آپ کو ادائیں کہ مشتاقلی شاہ جو ایکس ایم بیسڈر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے سرزانیں گے جو خلسطین کا مقبوضہ خلسطین کا جو ایشو ہے اس حوالے سے ایک تو دنیا کا دوہرہ میار اور ساتھ یہ لیکھ سکتے ہیں کہ جو پی فائیو کنٹریز ہیں وہ ذرا بھی اس پر بول چال نہیں کر رہی ایون امریکہ کھلی سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ نے دو بھار بیٹو بھی کر دیا ہے تمام تر تناظر میں اور خاص کر کے اقوام متحدہ کا جو رول ہے جنرل سکٹری کا اگر آپ رول کا کہا جائے تو وہ اس حوالے سے مضمت تو کر دیتے ہیں لیکن ان کی جو پاور ہے وہ ایسیچ وہ یوز نہیں کر سکتے تو کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے ایشو جب ریز ہوں گے تو دنیا کے لئے یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ کوئی ایشو سال کروانے والا نہیں اگزاکی 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 بھی عنہ ہی خط demons اگлег اگزاکی تا تا یہ فضل دیازن میں دن جائی کنگاہ سے مصیلوں نے اپنا حق منوا دیا ہے یعنی اپنی طاقت منوا دیا ہے ایک سیکلی یہ جو سارے عرب ممالک من سے بھی منس کا اقرائی کا مقابلہ لیٹے کرنے میں پاس ہے اب وہ سن ایک حماسر ایک آتا مصیل ان کا وہ مقابلہ کر رہا ہے اور ابھی تک ان سے پولکی ساڑی پولکی مار رہے ہیں آنکرام اور انہوں نے ان کو دراؤں جین کرے گی تو جین ابھی مجھے یہ کہ جب آپ مجھے لیے رہے ہیں کہ کچھ پکھا ایسا ایسا یہ جو ہے جو کہ یہ ہو کچھ کے اچھے لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ کی تاریخ میں کچھ یہ نہیں ہوا کہ آپ اپنے ہزار بندے کروا گئے تو ابھی یہ ہزار بندے کی اچھے گئے کہ آپ کی تاریخ میں کچھ پکھا بھی تو اب ہزار بندے کرو گئے تو سن مورا بھر ملکہ پہلے آج ہو رہے ہیں یعنی جانے جائے ہو رہے ہیں پچھے دنیا کی ستاریخ میں اس نے جن میں اس نے بچے رہی ہے اس نے اور جان میں اس نے کوئی دکٹر کیا ہے اس نے جنرلیسک کیا ہے اس نے کوئی دوئے سے اسے کچھ جس میں یہاں سے چاہیے نہیں ہوئے ہیں اس نے جن کوئی دکٹر کیا ہے کہ اس نے پیدا کیوں گا ہے اس طور پ�릿 کو پیدیں مجھوٹ میں یعنی یا اسرائی سے ہر جاہ آئی ہے ہر جاہ ہر ちو چاہی ہیں وہاں کے پیدک کو پیدا ہے وہاں کے لوگ اب دوبارہ پہلے وہ اسراہی کے ساتھ کہ اچھی یہ ایک رہی ہے وہاں کے لوگ اب دوبارہ پہلے وہ جو اسنایل کے ساتھ ہوتے کہ ہاتھی جے انٹی سمجھے میں یہ کلا ہے جب وہ ہے اب وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو پرچوم اور بڑھرشپ ہے یہ انٹی سمجھے جو نہیں ہے یہ اسلامت حضی آج سے بھی آگے اس پترم اس کو کہتے ہیں کہ وہ پلسطینوں کی ابھی مشاہ سے میرے نظر میں ہم ختم ہونے گا کیونکہ پلسطینوں نے عدید تک جو اتر رہے ہیں قربانیاں دیئی ہیں اسی کنٹیونے زہانے پر جنگی تھی لیکن یہ زیادہ بیٹھ نہیں جاتا اب دنیا زیادہ بیٹھ جنگی کہیں کہ یہ ہمیٹا کا بیٹھات نہیں جنگی اور ہو سکتا ہے امریکہ بھی اس طرح کا داد نہ ہی صحیح امارا چارپ صاحبہ انہیں پورٹی سکس سے آپ الیکشن لڑکی ہیں بڑے بڑے برج ہیں آپ کے سامنے مشکلات ہیں کونسی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ میں ایسی ہیں منفرد ہیں کہ جن کو آپ آگے لکھر چلیں گی اور لوگ آپ کی سپورٹ کریں گے اور آپ کو الیکشن جٹوانے میں وہ کامیاب کروائیں گے وہ کونسی چیزیں ہیں وہ کنیلی آپ مجھے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بھی دیکھیں بات یہ کہ کسی قسم کی رسٹرکشن ایک پوزیٹیو ایک اپٹمسٹک انسان کو نہیں روک سکتی جو بندہ آنسٹ ہوتا ہے اس کو کسی قسم کی ہرڈلز کا سامنا اگر کرنا بھی پڑتا ہے تو دیکھیں سٹے سٹرونگ بڑے بڑے نعرے ہیں پیپلز فاکی کا نعرہ دکھا جائے تو روٹی کپڑا اور مکان کا تو آپ کونسا نعرہ لے کے آگا رہی ہیں عمام کیلئے ہمارا نعرہ جس بیسک رائٹس آف ت ہیومن ریسورسز ہم رہوں کو جس طرح سے ہم انسانوں کو ایک اپنے ایریا میں اپنے اس میں رہنے کا حق ہوتا ہے وہ حق ملنا چاہیے ہماری آواز سنی جانی چاہیے ایوانوں میں بھی اسیملی میں بھی بڑے پیمانے پر بیرزگاری ہے اور مہنگائی ہے اس حوالے سے عوام کیلئے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا آپ کے پاس ایسے آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں جن کو بہتر کر کے ان لوگوں کے لیے مہنگائی کو کم کیا جا سکتا ہے بیرزگاری کو ختم کیا جا سکتا ہے مین کیا پالیسیز ہیں آپ کے پاس مین پالیسیز تو ہمارے پاس یہ ہیں کہ بیسک سب سے پڑا ایشو جائے وہ ہمارا ایکنومک ریوائیول ہے ایکنومک سٹیبلیٹی بہت زیادہ ضروری ہے وہ انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد انشاءاللہ دیکھنے میں آئے گی اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہلکے کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو انڈیپیننٹ اس لحاظ سے کر لیں گے کہ جاوبز نہیں ہیں سب کو پتا ہے انیمپلائیمنٹ is the common issue of our country لیکن اپنے آپ کو انڈیپیننٹ اس لحاظ سے کرنا ضروری ہے کہ جو جو ریسورس جس جس کو available ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ at least کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو help کر دیں گے like females کے لیے ہم سلائی مشینیں پروائیڈ کر سکتے ہیں males کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی small business ہم سٹارٹ کر کے دے سکتے ہیں تو اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ NMA46 سے آپ الیکشنل رہ رہی ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ NMA46 کا سب سے بڑا ایسو کیا ہے جسے آپ resolve کرنے کی کوشش کریں گی میرے حساب سے تو pollution سب سے basic issue ہے capital میں جو بالکل نہیں ہونا چاہیے ہمارا بہت ہی غلط image جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ foreigners کا ہمارے یہاں پہ capital میں بہت زیادہ movement ہوتی ہے ان کا آنا چاہنا ہوتے تو یہ بہت غلط image all over the world جا رہا ہے pollution جگہ جگہ کچھرا اور یہ سب چیزیں وہاں سے remove ہونی چاہیے ہمارا شروع صاحبہ NMA46 سے آپ الیکشنل رہ رہی ہیں آپ وہ آج ہمارے سٹوڈیو میں آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ مشتاق علیہ شاہ صاحب آپ ایکس Ambassador ہیں آپ نے ہماری پروگرام کو جائن کیا قول کے ذریعے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام آپ نے سنا جقین ان پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی پروگرام کیلئے اجازت لیجئے اللہ انہی کے باران شکریہ بہت شکریہ